موسیقی شروع کیا اور آج ہم انہیں تفسیری پیغمات کے حوالے سے تیسری مہر تک پہنچے ہیں اور جس وقت ہم اس تیسری مہر تک پہنچے ہیں اور اگر پہلی دو مہروں کے حوالے سے یعنی سنڈے کو یا لاسنڈے ہم نے وائٹ ہارس کے بارے میں سنا سفید گھوڑے اور اس کے سوار کے بارے میں سنا فرائیڈے کی عبادت میں ہم نے ریڈ ہارس یعنی سرک گھوڑے اور اس کے سوار کے بارے میں سنا اور آج اس اتوار پہ آج ہم پھر سے ایک دفعہ انہی مہروں کے حوالے سے آج تیسری مہر کی طرف آ چکے ہیں اور جہاں پر ہم اس تیسری مہر کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو خدا کے کلام کی تلاوت آپ کے ذہن میں تازہ ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا اور میں پھر سے ایک دفعہ ان دو آیات کو پڑھ دیتا ہوں اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے ہیں سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازل ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گے ہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور جب میں نے خدا کے اس کلام کو پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے اس پر گھور پھوز کرنا شروع کیا تو آج تک جو ہمارا کنسپشن ڈیویلپ ہوا ہے کہ کالا گھوڑا جو ہے وہ کہت کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر جو کموڈیٹیز کا ذکر کیا گیا ہے جو فوڈ آئیٹمز کا ذکر کیا گیا ہے ان سب کا تعلق جو ہے وہ گیرے طور پر ہماری کرا کے ساتھ یعنی جو گہوں ہے جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئل ہے اور پھر میں ہم لوگ تو اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے لیکن اس وقت کی آج سے دو ہزار سال پہلے کی جو مشرق وستہ کا جو علاقہ تھا وہاں پر میں کا استعمال اور یاد رکھئے کہ یہ کنفیوجن کریئٹ نہ ہو کہ یہ میں جو ہے شاید یہ میں لکھر کی بات کر رہا ہوں میں بیسیکلی بائیدن قدس کے مطابق کیا ہے کہ انگوروں کا نچوڑا گیا خالی سے رس اور آج جب میں اس کے جب میں نے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو کوئی ایک یا دو یا دین چار پانچ چھے ارفاز نہیں بلکہ بیسیوں طرح کی وائن جو ہے جس کا ذکر بعد مقدس میں درج ہے اور ہمارے ذہن میں وائن کا نام آتے ہی ایک ہی چیز ابرتی ہے ہنٹی ونٹی کے گوٹر ہوئی ہرگی جیسی بات نہیں ہے خدا کا کلام جو رول پتس کی تحریک سے تحریک کیا گیا ہے اور بہت افعال مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب میں اکثر و بیشتر لوگوں سے یہ سنتا ہوں کہ جی آپ کے مذہب میں ڈرنگ کر لینا جو ہے وہ حلال ہے بلکورے بائیدن قدس میں آج تک میں نے تو کبھی یہ نہیں پڑا کہ ڈرنگ کرنا حلال ہے خدا کا کلام تو یہ بات کہتا ہے کہ شرابی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا تو اب جب کہ ہم اس تیسری مہر تک پہنچے ہیں اپنے مضمون کی طرف واپس رہتے ہوئے جب ہم تیسری مہر کی طرف بڑے ہیں کہ جہاں پر خدا کے کلام میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چار ایسی فوڈ آئیٹمز کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ ہوں جو اور پھر تیل اور پھر نیکا اور جس وقت ہم اس سارے معاملے کو پرکھنے کی کوشش کریں تو بظاہر کہت کی بات ہے بظاہر اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ فیمائنگ کی بات ہے کہ جب زمین پر کہت سالی ہو جائے تو اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے پھر یقیناً یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہمیں بہت کچھ اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے سیو کر کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آج صرف میں ایک ہی پہلو پر بات نہیں کروں گا اس کے اور بھی ایک آج پہلو جو ہے وہ ضرور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم جانے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کس قدر گہرائی کا حامل اور خدا کا کلام ہمیں کیا بات بیان کرتا ہے اور خدا کے کلام کو ہم مختلف آسپیکٹ سے کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم کیسے اس پر غور کر سکتے ہیں اور اس خاص بات کے لیے کہ خدا کے کلام کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا سیکنس جو ہے وہ اتنا جاندار ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی مہور میں سپید گھوڑا اور اس کا سوار رمودار ہوتے ہیں جو کہ انٹی کرائسٹ ہے جو جھوٹ اور ہر طرح کی بربادی کا خالق ہے اور جس وقت وہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا بڑا لیڈر بنوانے میں کانیاب ہوتا ہے اور سارے تین سال کے بعد جب وہ اپنا اہل یوتیوں کے ساتھ توڑتا اور پھر اسی کے پیچھے پیچھے کون آتا ہے کہ سرک گھوڑے کا سوار اور سرک گھوڑے کا سوار کیا لے کے آتا ہے کہ سرک گھوڑے کے سوار کو کیا اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلا اٹھا لی جائے قتل و گھر کو آن کر دیا جائے جنگ و جدل کو آن کر دیا جائے اور جس وقت دھوکہ دہی کا ماہر انٹی کرائسٹ جو ہے وہ اس دنیا کا حاکم ہو جائے گا جب انٹی کرائسٹ جو ہے وہ ہماری کلیسیاؤں کا حاکم ہو جائے گا جب انٹی کرائسٹ مسیحی اداروں کا حاکم ہو جائے گا تو پھر مسیحی اداروں اور شہروں اور سوبوں اور ملکوں میں بھی اسی طرح سے بربادی اور ہر طرح کی بھوکہ فلاش ان کا مقدر ہی بنے گی اور پھر جب ہم سرک سوار کو دیکھتے ہیں سرک گھوڑے کے سوار کو تو سرک گھوڑے کا سوار جو کہ جنگ و جدل لے کر آتا ہے جو قتل و گارت لے کر آتا ہے اور جس وقت وہ قتل و گارت کرتا ہے اور دنیا کی تاریخ اس بات کی مظل اور شاہد ہے کہ جب جب زمین پر جنگیں لڑی گئیں تب تب آفٹر شوکس کے طور پر اور ان جنگوں کے اثرات کے طور پر زمین پر کہت سلی ہی برپا ہوئی ہے اور تیسری مور جب کھلتی ہے تو خدا کا کلام کیا بات بیان کرتا ہے کہ تیسری مور کے کھلنے پر کالے گھوڑے کا سوار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان کے ہاتھ میں ایک ترازو دیکھا اور میں نے گویا ان چالوں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گے ہوں دینار کے سر بھر اور جو دینار کے تین سے اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور میرے بھائی میری بہن جب ہم اس بات کو سمجھے اور اس پر گوھر کریں اور چالوں جانداروں کے بیچ سے یہ آواز آتی سنائیں دی کہ گے ہوں دینار کے سر بھر اور جو دینار کے تین سے تیر اور تیر اور میں کا نقصان نہ کر تو سمجھنے والی بات کیا ہے کہ بلیک کلر جو ہے وہ بہت حد تک جہاں پر نالج اور وزڈم کا نشان ہے وہاں پر بلیک کلر جو ہے وہ افسوس اور مون کرنے کا نشان بھی ہے اور یاد رکھئے کہ دکھ اور تکلیف کا نشان بھی ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ اسوسیٹ کیا جاتا ہے بلیک کلر کو اور جب ہم سیاہ رنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ ماتم کا نشان بھی ہے اور ترازو جو اس سوار کے ہاتھ میں ہے جو سیاہ گھوڑے پر سوار ہے تو اس کے ہاتھ میں جو ترازو ہے اور ترازو یاد رکھئے ٹریڈ اور کومرس کا اظہار ہے یعنی جہاں جہاں کاروبار ہو رہا ہوگا جہاں جہاں پر لیندین ہو رہا ہے روپے پیسے کا جہاں پر پیسہ دے کے عشیاء کری دی جا رہی ہیں ہر ایک جگہ پر ایسے تمام مارکٹس میں ایسے مالز میں اور بڑی ٹریڈ کی جو مارکٹس ہیں منڈیاں ہیں وہاں پر یہ کالا گھوڑے کا جب گزر ہوگا یہ کالا گھوڑا جب وہاں پر نمدار ہوگا تو میرے دوستو زمین پر کہت سانی ہی برپا ہوتی چلی جائے گی اور اس گھوڑ سوار کا اثر جو ہے ہر ٹریڈ اور کومرس کی ہر ایک ادارے اور ایک چھوٹی شاپ سے لے کر زمین کی پیداوار سے لے کر اور پھر بڑی منڈیوں تک اور تمام دنیا کی اکانومی تک اس کے اثرات جائیں گے اور عام استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ انتہائی مہنگی اور نایاب ہو جائیں گی اور دوستو جب ہم یہاں پر قدام کے کلام پر گوھر کرتے ہیں تو قدام کے کلام کے مطابق کیا ہے کہ اس سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی اور آواز کیا اس نے اسے سنائی دی کہ گے ہوں دینار کے سیر بھر اور پھر لکھا ہے اور جو دینار کے تین سے اور یہ بڑی سمینے والی بات ہے کہ گے ہوں دینار کے سیر بھر اور اس کا کیا مطلب ہے کہ گے ہوں یعنی وید دینار کی ایک گیجی ایک سیر بھر لکھا ہے نا اور اگر ہم اس کو سمینے کی کوشش کریں تو دینار جو کہ چاندی کا ایک سکہ اور آج سے دوزار سال پہلے کی معلوم دنیا کو اگر ہم پرکھنے کی کوشش کریں اور اس وقت کے محول کو اور اس وقت کے معاملات کو اپنے سامنے رکھیں جب یہ بات تحریر کی گئی تو دینار چاندی کا ایک رومی سکہ تھا اور سکے کے حوالے سے میں یہ بات بیان کر دوں کہ سن چار مسیح سے لے کر سن سو مسیح تک جتنے بھی رومن ایمپررز آئے اس دنیا میں اور انہوں نے جو چاندی کے سکے انٹریوز کرائے جو دینار انہوں نے متعارف کروائے وہ تمام دینار جو ہیں وہ آج ڈسکور ہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور یاد رکھئے کہ دنیا کی تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے کہ اس وقت ایک شخص کا کسی بھی ایک نامل شخص کی روزانہ کی اجرت کیا تھی کہ روزانہ کی اجرت جو ہے وہ ایک دینار تھی اور ایک دینار کے اندر اندر اس کے پاس یہ کافی ایک دینار جو ہے وہ اس کے لیے سارے دن بھر کے اکراجات کے لیے کافی ہوا کرتا تھا اور جس میں وہ اپنے گھر کے تمام اکراجات کو پورا کر سکتا تھا لیکن یہاں پر گور طلب بات کیا ہے کہ گور طلب چیز یہ ہے کہ یہاں پر انناؤنس کیا جا رہا ہے ان چاروں جانداروں کے بیج میں سے جو آواز آ رہی ہے کہ یہ ہوں دینار کا سر بھر اور جو دینار کے تین سر اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو آج اس کو اس طریقے سے ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ گے ہوں اور جو اور تیل اور میں یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ملک میں جس طرح سے میں نے پچھلی فرائیڈے کی عبادت میں یہ بات بتائی اور یہ بیان کیا کہ جب در ورڈ وار لڑی جائے گی تو یہ اس کے بعد کے حالات ہیں اور اس کے اس وقت کیا حالات ہو جائیں گے دنیا میں اور دوار کیجئے کہ ہمیں وہ حالات نہ دیکھنے پڑے کیونکہ ہم میں سے شاید کسی کے اندر اتنی سکت موجود نہیں ہوگی کہ وہ ان تمام حالات کو فیش کرسکے اور اس میں سرائیڈ کرسکے اور آج جس وقت ہم قدام کے کلام کو دیکھ رہے ہیں تو یاد بکھی ہے کہ قدام کے کلام کے حوالے سے جو بات ہمیں بیان کی گئی تو اس کا جہاں پر یہ ایٹبلز تھا جس کے حوالے سے یہ پوراک کے عجزہ یعنی گے ہوں اور جو اور آئل اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائن ہے اس کے حوالے سے جو بات بیان کی جارہی ہے تو ان کے صرف اس کو اس لحاظ سے بیان نہیں کیا جارہا کہ یہ کھانے پینے کی اشیاء کا کہت ہو جائے گا بلکہ اس کے گیرے روحانی مطالب بھی بائیتن قدس میں گم موجود ہیں اور جن کو ہم بائیتن قدس میں پڑھ سکتے ہیں اور پہلی بات جو یہاں پر گے ہوں کا ذکر کیا گیا ہے اور گے ہوں کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو خداوں کا کلام ہمیں کیا بات بیان کرتا ہے کہ یاد رکھی بائیتن قدس میں گے ہوں یا گندم جو ہے وہ خدا کی محبت اس کے فضل اور اس کے فیاض ہونے کا مذہر ہے اور میرے ساتھ اگر آپ خدا کے کلام کو دیکھیں تو استثناء کی کتاب اس کے بتیسویں باب کی تیروی اور چودمی آیات اور دیکھیں کہ خداوں کے کلام میں کیا بات تحریر کی گئی اور مقدس موسیٰ جو ہیں وہ تیروی اور چودمی آیات میں کیا بات تحریر کرتے ہیں اس نے اس زمین کی انچی انچی جگہوں پر سبار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگ خالہ میں سے تیل چسایا اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور برنوں کی چربی اور بسنی نسل کے مہنڈے اور بکرے اور خالص گہوں کا اٹھا بھی اور تو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا لیکن یہ سرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا اور دوستو یہ بات کیا ہے یہ بات کس چیز کی گماز ہے کہ یہ بات ہمیں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب خدا کا راہم اس کا فضل لوگوں پر ظاہر ہوا تو خدا نے یہ ایٹبل سٹف یہ کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی بنی اسرائیل قوم کو عطا کر دی اور تاکہ لوگ کھائیں پیئیں اور خدا کے کلام کے حوالے سے سیر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی اس بڑی قدرت کو اس کی عصمت کو اس کے بھاری جلالی شان کو پیچان سکیں کہ خدا کے علاوہ اور کوئی ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے اور خدا کے علاوہ کوئی یہوہ یری نہیں ہے اور کسی اور ڈی ایٹی کے آگے کسی اور شخصیت کے سامنے ہمیں گھٹنے دیکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں اور اگر آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب خدا نے برستائی قوم سے یہ وعدہ کیا کہ میں تم کو ملک ماؤگا میں لے جاؤں گا اور ملک ماؤگا کی ذرا ڈسکرپشن دیکھیں استثناء کی کتاب اس کے آٹھ میں باب کی آٹھ میں آئے اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ ایسا ملک ہے جہاں گہوں اور جو اور انگور اور انجیب کے درک اور انار ہوتے ہیں وہ ایسا ملک ہے جہاں روگندار زیتون اور شہد بھی ہے اس ملک میں میں تجھ کو روٹی با افراد ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہاں ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تامبہ کھوڑ کر نکال سکے گا اور میرے دوستو آج ہم جب خدا کے کلام پر گوھر کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ جب وہ خدا بنیسائی قوم کو پرامس لینڈ میں لے کر جانا چاہتا ہے جب وہ ان کو ملک ماؤدہ کا وعدہ ان کے ساتھ فرماتا ہے تو ان کو یہ بتاتا ہے کہ ملک کے ماؤدہ میں خاص چیزیں جو ہیں وہ کیا ملیں گی اور خاص چیزوں میں گندم اور جو اور تیڑل کا ذکر جو ہے اور میں کا ذکر جو ہے یہ ہم بار بار خدا کے کلام میں پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے پاہ میرے ساتھ ضبور نمبر اکاسی دیکھیں اور ضبور نمبر اکاسی اس کی تیرہ آئے اور وہاں پر بھی آپ کو خدا ان کا ایک بڑا بھاری اور پرفضل کلام کا حصہ جو ہے وہ دکھائی دے گا ضبور نمبر اکاسی اور اس کی تیرہ آئے اور دیکھیں دیکھیں کلام کے کلام میں کیا بات درج کی گئی ہے اور تیرہ آئیت میں کلام کے کلام نے لکھا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اس کا ہی میری راہوں پر چلتا میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخاطفوں پر اپنا ہاں چلاتا خدا ان سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا اور امپورٹنٹ چیز پڑھنے لگا ہو اور ان کو اچھے سے اچھا گہم کھلاتا اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سید کرتا کیا امپورٹنٹ بات آئی ہے کہ اگر خدا کے لوگ اس کے تابع ہو کر چلے تو خدا کا وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا اور خدا ان کو کیا بات بیان کرتا ہے کہ اگر یہ میرے تابع فرمان ہو کر چلتے تو میں کیا کرتا ان کے دشمنوں کو ان کے زید کر دیتا اور اس کے ساتھ ان کو اچھے سے اچھا گیمی جو ہے وہ کھانے کے لیے دیتا اور یاد رکھیں کہ جب ہم یہاں پر خدا کے کلام کے حوالے سے ان ایٹبل کموڈیٹیز کی بات کر رہے ہیں تو اس پر غور طلب چیز کیا ہے کہ یہ صرف زمین کی پیداوار کی بات نہیں ہے یہ خدا کے جلالی اور اس کے یعوی یری اور خدا کے قابر ہونے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب خدا انسان سے راضی ہوتا ہے تو وہ انسان کو کس طرح کی نمتوں اور برکتوں سے راستہ کرتا اور کس طرح کی برکت اس کو دیتا اور اگر آپ ضبور نمبر ایک سو سنتالیس وے کو دیکھیں اور اس کی چودہویں آیت میرے ساتھ ایکسپلور کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ قدام کے کلام میں کیا بات درج کی گئی ہے اور یہ ہمارے زینوں کو ہلا دینے کے لیے قدام کا کلام کافی ہے ضبور نمبر ایک سو سنتالیس وقت اور اس کی چودہویں آیت اور قدام کے کلام میں یہ بات واضح طور پر درج کی گئی کہ وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے وہ تجھے اچھے سے اچھے گیموں سے اسودہ کرتا ہے وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے اس کا کلام نہائیت تیز روح ہے اور یہاں پر خدا کے کلام کو جب ہم سمجھ رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں تو بات صرف کھانے پینے کی نہیں ہے بات خدا کے جلال کی ہے بات خدا کے فضل کی ہے بات خدا کے رحم اور اس کے اختیار کی ہے اور جو بعد میں آگے کہوں گا اور جو جب میں اس چیز کو پڑ رہا تھا اور اس پر گوھر کر رہا تھا تو رونٹے کھڑے کر دینے والا ایک احساس تھا جو مجھے بار بار اس کے حوالے سے ہو رہا تھا کہ کس کس چیز کا کہت ہونے جا رہا ہے اور جب یہ حالات رنما ہوں گے تو صرف کھانے پینے کی اشیاں نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے اٹھ جائیں جو نہائر نیاب ہو جائیں گی مہنگی ہو جائیں گی جن کا حصول ایک عام شخص کے بس کی بات نہیں رہے گی اور پھر اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جو دینار کے تین سے جو ایک ایسی کموڈیٹی ہے جو کہ گندم سے نسبتا سستی تصور کی جاتی ہے اور جو سے روٹیاں بھی بنتی ہیں اور پرانے وقت میں جو کی روٹی جو ہے وہ گریب شخص عام طور پر کھایا کرتے تھے جو گندم خریدنے کے لائق نہیں ہوتے تھے وہ جو کریتے تھے اور جو سے نہ صرف وہ اپنے لئے جو کے آٹے سے روٹیاں بناتے بلکہ اپنے جانبروں کو بھی جو 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 ہے وہ چارے میں ڈال کر لوگ دیا کرتے تھے اور ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی نبوت جو ہے وہ ہمیں دوسرا سلطین کی کتاب میں اور اس کے ساتھ باب کی پہلی آیت میں ملے گی اور علیشہ کی ایسی جاندار نبوت جو کہ انسان کے ذہن کو گمان دینے کے لیے اور اس کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے اور جرح غور طلب بات کیا ہے کہ مکاشوہ کی کتاب میں اگر جن چیزوں کا ذکر ہے تو یہ من سوچئے گا کہ یہ شاید اچانک سے یونہ کو سب کچھ دکھا دیا گیا لیکن ان سب چیزوں کی بیس پرانے اعتنامے میں پہلے سے ہی موجود کر دی گئی ہے اور اگر ہم خداون کے کلام میں دیکھیں تو سلطین کی دوسری کتاب اس کا ساتھویں باب اور اس کی پہلی آیت میں علیش شاہ کیا نبوت کرتا ہے تب علیش شاہ نے کہا تم خداون کی بات سنو خداون یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھوٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو پکے گا اور پھر اس کے بعد خدا کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے تب اس صدا نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا کہ دیکھ اگر خداون آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس نے کہا سن تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا کتنی خطرنا قسم کی نبوت ہے یہ علیشہ کی کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں پر یہ بات بیان کرتا ہے کہ آج ہی اسی پہت آج ہی کے وقت میں اگلی اسی روز میں کیا ہونے جا رہا اور اس وقت وہ سرداد جو بادشاہ کے انتہائی قریب ہے وہ کہتا ہے کہ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ خدا کا خادم یہ بات کہہ رہا ہے وہ یہ خدا نہ خادم تے گل اگر خدا کا جس کی نظر میں اس کا خادم جو ہے میں خادم کی بات کر رہا روح خلق چیز سمجھ کہ آج ہر شخص میری طرح چوگا پینک ہے اور یہ پٹکا اور یہ سٹول لے کر پادری تو اپنے آپ کو دیکلیئر کرتا ہے لیکن خادم کوئی کوئی ہوتا ہے اور خدا آج ہمیں یہ توفیق دیکھ کہ ہم خدا کے خادم بنے دنیا کے نوکر اور ان کے غلام نہیں کلیسیا کے نوکر نہیں ہیں ہم لو ساری زندگی پادری اچھا ایسے کامتی لگ کہ کلیسیا راضی رہنی چاہیے ہر پٹھا کام پادری کرتا کلیسیا راضی رہنی چاہیے خدا کے خادم ہیں ہم اور علیشا اور ایلیا جیسے خادم اور یونی استباگی جیسے خادم بنے کی آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے تاکہ خدا کا کلام شوگر کوٹیڈ کلام نہیں بلکہ دلیری اور ہاں ہاں اور نانا کا کلام جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے جو خدا کے کلام کو میرے بھائی میرے بین جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ علیشا کی نبوت جو خدا کے کلام میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی اور جو علیشا نے نبوت کی وہ خدا کے کلام کے حصیلے سے پوری ہوئی اور پھر اسی طرح سے اگر ہم کزاد کی کتاب کو دیکھیں اور اس کے ساتھ میں باب کی تیرمی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر جو کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت جو کی روٹی کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت قسم کی جو پیش گوئی اور نبوت بیان کی گئی ہے اس کو جب ہم خوبصورت میں دیکھتے ہیں کزاد کی کتاب اور اس کے ساتھ میں باب کی تیرمی آیت کو اگر آپ میرے ساتھ جلدی سے خودم کے کلام میں نکھا لیں اور دیکھیں کہ خودم کے کلام دیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی تکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا الڈ دیا کہ وہ دیرہ فرش ہو گیا تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواز کے بیٹے جدان اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں اور قدہ نے مدیان اور اس کے سارے لیسٹر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور یہاں پر غور طلب بات کیا ہے کہ یہاں پر جوا کی روٹی سے کس کو تسبیح دی جاری ہے جدان کو جو کہ خدا کا سور ماں تھا اس کی تنوار کو اس سے تسبیح دی جاری ہے جو کہ خدا کے حکم کے موافق اس کے ہاتھ میں تھی رکھے تھے اور خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کے کلام کو لے کر آگے چلتے ہیں جو اس کے کلام پر حق اور سج سے کھڑے ہوتے ہیں لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہماری قریس یہاں کیا کرتی ہیں ہم ایک دوسرے دیں گھرہ بٹن ہم ایک دوسرے کے خلاف گندی سیاست سے باز نہیں آتے باز اڈیٹر کے دیو ایلیانو ہے گرجے جو مچول بڑھنا کیا یہ حقیقت پر مضی بات نہیں ہے ہر شخص ہر چرچ کا یہی علمیہ ہے ہر شخص چودراہت مانگتا ہے ایک خدا لکھ کہا رہے یہ خدا کی حیکل ہے اور خدا کی حیکل میں انسان کی چودراہت اگر بن جائے تو خدا کہا جائے گا پھر خدا کی وعدانیت اور اس کی لافہمیت کو ہم چیلنج نہیں کرتے تو اور کیا کرتے ہر شخص میں کا خواب لے کر بیٹھ ہے میں بڑی بلان میں بڑی سیز جانتے ہیں کہ یہ ایگو آئی کا جب ہم لفظ یوز کرتے اپنی زندگی میں تو خدا کی ذات کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں یہ لفظ صرف خدا نے اپنے لئے مختص کیا ہے کہ میں میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے دیجا ہے تجھے بندے دی میں ہی مختی ساری زندگی میں بڑی بڑا میں بڑی یہ میں بڑا وہ یاد رکھئے خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا ہول ناک بات ہے خدا کے گھر میں شرار کا بیج بونا ہول ناک بات ہے خدا کی قوم کو پرہ گندہ کرنا ہول ناک بات ہے پڑھ کے دیکھ لیں قضاء کی کتاب اور جداؤن کی یہ ساری کہاں نہیں آپ کو انبازہ ہو گئے خدا کبھی بھی انصاف کیے بغیر چھوڑے گا نہیں اس بات کو پلے سے پانک دو اور آج جب ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں تو یہی جو کی روٹیاں تھی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں جو میرے خدا بن نے پانچ ہزار لوگوں کے درمیان تقسیم کی اور پانچ ہزار لوگ کھا کر سیل یہ انہ کی انجی چھتے باب کی نومی آیت کو پڑھ دیت اور پھر تیسی چیز جو بات بیان کی گئی کہ تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر مطلب کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو خدا کی طرف سے انسان کو حاصل دیں اور آج اگر ہم تیل کی بابت سیکھنے کی کوشش کرے تو مختصر طور پر شمین ایک عبرانی کا لفظ اور شمین کا مطلب کیا ہے کہ یہ تقریبا پرانے عیدنامے میں یہ لفظ ایک سو بانویں دفعہ جو ہے وہ زتوم کے تیل کے لئے مختص کیا گیا اس کے لئے استعمال ہوا ہے اور شمین زیادہ تر جو کہ زتوم کے تیل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مطی کی انجیل کے 26 باب کی 26 آیت کو پڑھ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر اس تیل کو مسا کرنے کے حوالے سے استعمال کیا گیا اور اس کا ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں اور پھر عزرہ کی کتاب کے چھٹے باب کی نومی آیت کو اور ساب باب کی 22 آیت کو اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو خدا نے عزرہ کاہن کو اور نحمیہ کو یہ حکم صادر کیا کہ جب وہ حیکل کی تعمیر کر لیں تو کس طریقے سے حیکل کے اندر خدا کی تعریف اور اس کی تمجید اور اس کی عبادت کے لیے تیل کا استعمال جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا یعنی کہ حیکل کی ریچول کو پورا کرنے کے لیے تیل جو ہے وہ ایمپورٹنٹ جو ہے ایک ایسا لکوڈ ہے جس کے وسیلے سے لوگوں کو مسا کیا جاتا تھا جس کے وسیلے سے کہانوں کو مسا کیا جاتا تھا جس کے وسیلے سے انبیاء کو خدا مسا کرتا چلا جس کے وسیلے سے خدا بہر اسرائیل کے بادشاہوں کو مسا کرتا چلا اور اس بات کو بھی اپنے ذنہ میں رکھئے گا کہ تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور جب تیل کا نقصان اور میں کو پریزرو رکھنے کی بات ہے تو دوسرے تباری کی کتاب اور اس کے بتیس میں باب کی اٹھائیسویں آیت کو میرے ساتھ کھولیں اور دیکھیں کہ خدا انتی کلام میں کیا بات کی بھی اور جب خدا انسان سے خوش ہوتا ہے جب خدا انسان سے راضی ہوتا ہے دوسری تباری بتیس میں آیت بتیس میں باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت کو پڑھ کر دیکھیں اور خدا ان کا کلام آپ کو اس بات سے مطارف کروائے گا کہ خدا کا رحم اور فضل جب اس کے لوگوں پر ظاہر ہو تو پھر وہ کس طرح کی نعمتیں اور بلکتیں انسان کو ظاہر عطا کرتا ہے بتیس میں اور اس کی اٹھائیسویں آئے اور اناج اور میں اور تیل کے لیے امبار کھانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے کھان اور بیڑ بکریوں کے لیے بارے بنائے یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہسکیہ کے وقت کی بات ہے کہ جب ہسکیہ بیمار پڑھا کے مرنے کے قریب ہو گیا اور اس نے خدام سے دعا کی تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا اور خدام کے کلام کے مطابق یہ سب کچھ بلیسنگ کے طور پر خدام ضرور رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم یرمی نبی کا صحیفہ اور اس کا اک تیس بات دیکھیں اور اس کی بارمی آیت کو خدام کے کلام میں سیکھ رہے اور سمیلنے کی کوشش کر رہے دیکھیں کہ خدام کے کلام لکھا ہے کہ پس وہ آئیں گے اور سیوم ان کی چوٹی پر گائیں گے اور خدام کی نعمتوں یعنی اناج اور میں اور تیل اور گائے بیل کے دو بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے روا ہوں گے اور ان کی جان سراب باگ کی ماند ہوگی اور وہ پھر کبھی غنزدہ نہ ہوں گے اور بہت طرح بات کیا ہے کہ یہ خدا کی بڑی بلیسنگز کا مذہر ہے یعنی کیا گیموں جو اور تیل اور میں اور جس کا ذکر مختلف ادوار میں مختلف سنچریز کے اندر مختلف انبیاء کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور یرمی نبی کے صحیحے میں جو اتیس میں باپ کی بارمی آئیت ہے وہ ہمیں اور گائیب بیل کے اور بھیر بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رما ہوں گے اور ان کی جان سراب باقی مانی ہوگی لیکن اس کے برعکس جب خدا کا فضل جب اس کا رحم جب اس کی محبت جب اس کی سفقت ہم پر سے اٹھ جاتی ہے تو پھر ذرا اس چیز پر بھی گوھر کر لیجئے کہ خدا کی اگر یہ چیزیں جو ہیں جب خدا کے فضل کا ہاتھ ہم سے اٹھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اور یوال نبی کا صحیفہ اس کے پہلے باب کی دسویں آیت کو اگر آپ میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں یوال نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور دسویں آئے اور حسیہ نبی کے صحیفے کے فوری بات یوال نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی دسویں آئے اور دیکھیں خلام کے کلام میں کیا لکھا ہے اور خدا کے خدمت گزار کہن ماتم کرتے ہیں کھید اجڑ گئے زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ گلہ گلہ خراب ہو گیا نہیں جو ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں کس پہ اپنی قوم پر اپنی کلیسیہ پر کیوں کیونکہ جب کلیسیہ کے اندر گناہ نے جرم لیا ہے تو خدا کا رحم خدا کا فضل خدا کی شفقت ان پر سے اٹھ گئی اور جب خدا کا رحم ان کی پر سے اٹھ گیا تو ہوا کیا ہے کہ خدا کی رحم تے اور برکت اور اس کی نعم تے جو ہیں وہ خدا کے لوگوں سے جدہ ہو گئی اور جب خدا کا رحم ہی نہ رہا جب اس کی برکت نہ رہی جب اس کی یہو وی یری ہونے کی خاصیت ہماری زندگی میں کام نہ کر رہی ہو تو انسان کا حال پھر کیا ہوگا پھر انسان کہا کھڑا ہوگا پھر انسان کیسے اپنی زندگی گزار سکے گا اور آج ہم اپنے آپ کو فلرش کرنے کے لیے دوسروں کی گردنوں پر پاؤں رکھے دوسروں کے سروں پر پاؤں رکھے آگے بڑھنا چاہتے سوچا کہ کل ہماری جان ہم سے جدہ ہو جائے تو کیا ہو جا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اگر آج خدا کا رحم ہماری زندگیوں سے ہو جائے تو پھر ہمیں کون سنبھالے گا اور میرے بھائی میری بہن یاد رکھئے کہ خدا ہم کا کلام ساید ہم یہ سب چیزیں نہیں ہی سوچتے کیونکہ ہمیں خدا کا خدا کے کلام سے زیادہ انٹی کرائسٹ کی لگانے والی باتیں جو ہیں وہ آسانی سے ہمارے زینوں میں ہوتر جاتے ہیں مال زیادہ لگے گا مال 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 کے چکر میں پڑھ کر ہم خدا کو بھی بھول جاتے اور دوستو آج جب ہم کلام کے کلام کو دیکھیں تو روسیہ نبی کا صحیفہ اور پھر اس کے بعد حجی کی ایک ورس جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور حجی نبی کا صحیفہ اگر ہم دیکھیں گے اور اس کے پہلے باب کی گیارمی آیت طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور ناج اور نئی میں اور تیل اور زمین کی سب پیدا وار پر اور انسان اور عہوان پر اور عباد کی ساری میند پر آئے کتنی قطر نام پر سو سکتے آپ کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے خوش کسالی کو طلب کیا کہ کن چیزوں پر آئے کہ وہ خدا کی نیمتیں جو خدا کا کلام بار بار ڈسکرائب کرتا ہے بار بار بیان کرتا ہے ان سب باتوں پر خدا کی نیمتوں پر خدا خود یہ بات کہتا ہے کہ ان پر اب میں نے خوش کسالی کو مانگا ہے کیوں کیونکہ خدا کی عدالت شروع ہوا چاہتی خدا کا غزب آنے کو ہے اور آج گے ہوں جو تیر اور پھر چوتھی چیز کیا ہے میں اور میں کے حوالے سے میں جتنی بھی بات کرنگا وہ کم ہو پر میں کو ایک ہی کانٹیکس سے سمجھ دیجئے کہ بار مقدس میں وہ میں جو کہ انگوروں کے خالص رس کو کہا گیا انگور یعنی ٹاک ٹاکستان انگور کا باغ اور خدا ہوں یہ سنشی نے کیا دعویٰ کیا کہ انگور کا حقیقی درد اور تم میری اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اور جو ڈالی مجھ سے جدا ہوتی ہے وہ سوک جاتی ہے کار دی جاتی ہے اور آگ میں چھوٹ دی جاتی اور میرے بھائی میری بہن آج اس بات کو اتنا ہی کہہ کہ میں وائند مجھ اور نمیر نمیر ہماری زندگی پر جو بظاہر ایٹبل کمانڈیٹیز ہیں صرف یہ ایٹبل کمانڈیٹیز نہیں جائیں گی ہماری زندگی سے بلکہ خدا کا فضل ہماری زندگی سے اٹھ جائے گا خدا کا رحم ہماری زندگی سے اٹھ جائے گا خدا کی عدالت کا اظہار ہیں یہ سب چیزیں کہ یہ سب چیزیں جب ان کی ان کا کہت اور ان کا کام پڑے گا تو جان لیں کہ خدا کا بھاری عدالت کا ہاتھ پڑینا انسان پڑے گا اور ہم میں سے کون ہے جو خدا کی عدالت میں سرک بھرود ہم میں سے کون ہے جو خدا کے ان تمام سوالوں کا جواب دے سکے جو وہ ہم سے پوچھے گا ہے کوئی اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے کہ وہ خدا کی عدالت میں اس کے انصاف کے ترازوں میں تولا جائے اور چاہے وہ کوئی بڑا نبی یا پیغمبر کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بشپ یا کوئی پادری یا کوئی ایوینجلس کیوں نہ ہو کوئی شخص آج تک جو مرد اور عورت سے پیدا ہوا ہے کوئی شخص آج تک خدا کے ترازوں میں پورا اترنے کا اہل نہیں ہے اور آج دوستو اس بات تو سمجھ لیں کہ جب خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کر رہا ہے تو صرف یہ جسمانی بات نہیں ہے بلکہ یہ روحنی بات ہے اور جب خدا کے روح کا کہت ہو گیا جب اس کے کلام کا کہت ہو گیا جب اس کی نعم اور برکت کا کہت ہو گیا جب اس کے بیٹے یسو المسی کا کہت ہو گیا تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہو گا پھر ہم کہاں جائیں گے پھر ہم کس کو پکاریں گے پھر کون سی ایسی مال و دولت ہے جو ہمیں پہالی کی طرف لے کے جائے گی اور آج یاد رکھئے کہ تیل اور میں کا نقصان نہ کر اس کا مطلب کیا ہے کہ انوائنٹنگ کا نقصان نہ کر اس مشہ کو حقیر نہ جان جو خدا نے تجھے دیا ہے اس خدا کے بیرے کو حقیر نہ جان اس کے کلام کو حقیر نہ جان اور کے ہوں اور جو جو انتہائی مہنگے ہوتے چلے جائیں جن کی بابت ہم خدا کے کلام کو سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بھاری مول پر ملے گی اور تب ہم کیا کریں گے جب ہمارے پاس خریدنے کو ہی کچھ نہ ہوا جب خدا کا کلام ہی ہمارے پاس نہ ہوا جب اس کا بیٹا ہمیں بچانے کے لئے اس وقت موجود نہ ہوا تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں لیکن پھر بھی آج ہمارے ذہن میں ایک ہی بات اٹھتی رہتی ہے میں آئی یہی آئی ہے جو انسان کا ستیان آس کرتی ہے یہی آئی ہے جو خدا کو نا پسند اور آج اس بات کو سمجھ لیں جو جتنا خدا کے ساتھ چلے گا خدا کے خوف میں چلے گا خدا اس پر اپنے رامی کے دروازے کبھی بات نہیں خدا اس پر اپنی شکت کے دروازے کو کبھی بات دیں اور خدا آج ہمیں یہ توفیق دیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ کاش خدا ہم پر وہ رحم فرما دے کہ جس کے وسیلے سے ہمیں کالے گھوڑے کے سبار کے وہ ایام دیکھنے نہ پڑے کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان ایام میں اپنے آپ کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑا لگ سکیں اپنی کمزوریوں کو خدا ان کے ہاتھ میں دیں اس سے منت کریں کہ خدا کو خدا ہماری کمزوریوں کو اپنے سور میں پڑھ دیں اور ہم پر اپنے راہ راہ بوڑا نسی کام 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 کریں کام 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 کریں